پھر آپ لوگوں کو کبھی نہ کبھی آپ کی کسی نہ کسی فرینڈ نے کوئی نہ کوئی سٹاک ضرور سرز کیا ہوگا کہ بھائی میرے کہنے پہ یہ سٹاک خرید لے بہت زیادہ بڑھ جائے گا اچھا اس ٹائم پہ من میں سوال آتا ہے اگر میرا دوست صحیح کہہ رہا ہو اور وہ سٹاک کچھ مہینوں میں کچھ ٹائم بعد کہنے کو ہی صحیح پر ڈبل ہو جا اس کا پرائز تو آپ کے من میں ایک فومو کریئٹ ہوتا ہے فومو کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ میرے دوست نے بولا اسے کہیں سے پتہ لگا ہوگا اور مان لیتے ہیں وہ سٹاکہ سو روپے کا ہے اور کچھ ٹائم بعد اگر وہ دو سو روپے کا ہو جائے گا تو میرا تو نقصان ہو جائے گا اچھا ہوا نہیں ہے نقصان ہو جائے گا کیونکہ آپ نے پیسے نہیں لگائے اسے ہی فومو کہتے ہیں تو بہت سارے لوگ فومو کا شکار ہوتے ہیں کوئی نہ کوئی آپ کو سٹاک ریکمینڈیشن کہیں نہ کہیں سے آتا ہے اب سوال یہ آتا ہے ہم پیسہ لگائے نہیں لگائے اچھا آپ فومو کے چکر میں پیسہ لگا دیتے ہیں وہ سٹاکہ آپ دیکھتے ہیں مان لیجی آپ نے سو روپے پہ انویسمنٹ کیا اگلے ہی دن وہ نائنٹی فائف کا ہو گیا اب آپ کو ڈر لگنے لگتا ہے کہ یہ تو نائنٹی فائف کا ہو گیا اب کیا ہوگا اب مان لیتے ہیں وہ سیونٹی کا ہو گیا اب زیادہ تر لوگ کیا کرتے ہیں ارے یار گلتی ہو گئی یار آج کے بعد میں کسی ٹپ کی کسی دوست کی نہیں مانوں گا میں یہ سے باہر نکھ جاتا ہوں اچھا جیسے ہی آپ نے observe بھی کیا ہوگا آپ سیل کرتے ہو اس کے بعد وہ پرائز بڑھنے لگتا ہے اور آپ کو دیکھتا ہے بھئیہ کچھ ہی دنوں کے بعد وہ تو 120 سورپے پہ پہنچ گیا اچھا جب تک آپ نے hold کیا ہوا تھا تب تک اس کا پرائز نہیں بڑھا اب پرائز بڑھ گیا آپ کو actually کوئی جرنی کا پتہ ہی نہیں تھا آپ کو نہیں سمجھ آیا کہ یہ پرائز یہاں سے گرا کیوں اور بڑھا کیوں اور آگے اس ٹاک کا کیا ہونے والا ہے اچھا آپ کو کئی لوگ ایک انیلیس بن کے سلا بھی دیتے ہیں یہاں تارگیٹ ہے دوستو روپے کا بڑھ بھئیہ جب سو روپے پہ ہم نے کچھ خریدا ستر پہ وہ پہنچ گیا وہ پچاس بھی تو ہو سکتا ہے وہ دس بھی تو ہو سکتا ہے وہ گر بھی تو سکتا ہے یہ باتوں پہ بھروسہ کیا جائے یا کسی پروفیشنل کی ایڈوائیز کو مانا جائے اب آپ کو لگے گا کہ یہ کیسے ہوگا ایکچول میں بات کیا ہے کہ نہ ہی آپ کو کسی دوست کی سننی ہے نہ ہی کسی پروفیشنل کی سننی ہے آج کی ریٹ میں آپ کے پاس انٹرنیٹ پہ بہت سارے ٹولز ایو لیول ہے جنہیں آپ یوز کر سکتے ہو اپنی سٹاک ریسرچ کے لیے آپ کو پیسہ کسی دوست کے انفاک کسی آدمی کے بولنے پہ نہیں لگانا چاہیے انفاک میرے بولنے پہ بھی نہیں لگانا چاہیے آپ کو خود کی ریسرچ کرنی چاہیے اور اس کے بعد ہی آپ کو اپنا ہارڈنڈ مانی لگانا چاہیے چاہاں آپ سٹاک مارکٹ میں لگا رہے ہو چاہاں آپ پروپرٹی میں لگا رہے ہو چاہاں کہیں پر بھی لگا رہے ہو اب میں آپ کو بتانا چاہوں گا ایک ایسا انٹرنیٹ پر آپ کے پاس ایک ٹول اف لیول ہے میں بھی ڈال دوں گا جس سے آپ بہت آسانی سے خود سے سٹاک رسرچ کر سکتے ہو دیکھیں یہاں پر ہم نے ایک بہت پاپولر سٹاک لیا ہوئے that is state bank of india تو SPI کے شیئر کے اوپر میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں یہاں پر ایک فیچر ہوتا ہے ایک ٹول ہوتا ہے یہاں پر آپ کو دیکھیں گا فورکاسٹ overview کے جس ساتھ میں فورکاسٹ دیکھ رہا ہے آپ کو اب یہاں پر جب آپ کو فورکاسٹ دیکھ رہا تو آپ کو کیا دیکھنا ہوتا ہے ابھی ٹھیک ہے پرائیس چارٹ ہے نیچے ہمیں کی میٹریکس بھی دکھی ہیں پی لکھا ہوا ہے پی بھی لکھا ہوا ہے سیکٹر پی لکھا ہوا ہے ارننگ پر شیئر لکھا ہوا ہے مارکٹ کیا بھی لکھا ہوا ہے بہت ہمیں دیکھنا کیا ہے کیونکہ آج ہم فورکاسٹ دسکس کر رہے ہیں پہلے ہم ڈسکس کریں گے آپیں آپ سمپلی فورکاسٹ پہ جائیں گے اب آپ کو کیا دیکھتا ہے this is very important آپ کو دیکھتا ہے کہ اگلی جولائی ابھی ہم 2022 میں کرنٹس کا پرائیس 484.95 کا لیا ہوا ہے انہوں نے بیس لائن یہ بتا رہے ہیں فورکاسٹ آ رہا ہے یہاں پر کی ایک سال کے اندر جولائی 2023 تک یہ سٹاک اپنا ہائے مار سکتا ہے 761 کا پہلے 57% بڑھ سکتا ہے دوسرا یہاں پر اگر ہم ایک میڈین گروہ بھی دیکھیں تو 29.88% کی آ سکتی ہے اور ایک سال میں منیموم گروہ بھی اگر رہے گی تو وہ 4% کی رہ سکتی ہے یہ اگزامپل ہے اس بی آئے گا آپ کو یہ جو یہاں پر فورکاسٹ مل رہی ہے یہاں پر 43 انلیسٹ نے ایک ریٹنگ دی ہے وہ بھی یہاں پر آپ کو بول رہے ہیں کہ 100% وہ سرز کر رہے ہیں کہ آپ کو اس بی آئے خریدنا چاہیے اچھا میں آپ کو نہیں بول رہا یہاں پر میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہاں پر انلیسٹ بول رہے ہیں کہ آپ کو خریدنا چاہیے دوسری چیز آپ کو یہاں پر کچھ انویسمنٹ شکلیس بھی دکھ جاتی ہے جیسے کی انٹرنسک value سے اس وقت جو price ہے وہ کم ہے جو کی سب سے important factor ہوتا ہے اور میں آپ کو ابھی اس کے بعد ہی ایک stock دکھاؤں گا جس میں میں آپ کو کچھ interesting بتانے والا ہوں دیکھتے جائے گا تو ابھی آپ کے من میں جو جو stocks کے نام آرہے ہیں میں ابھی یہاں پر ہی انلیسٹ کرنے والا ہوں تو میں آپ کو دکھاؤں گا یہاں پر انویسمنٹ شکلیس میں یہاں پر دوسری چیز جو ہے وہ دیکھ لیتے ہیں کہ جو return on equity ہے اور اس کے comparison میں اگر ہم ڈی کے ریٹ دیکھیں گے تو return on equity بہت اچھی produce نہیں کری ہے stock نے dividend اچھے نہیں دے رہے بہت entry time اگر آپ entry point کی بات کرنے تو ٹھیک ہے اور یہاں پر کوئی red flags بھی نہیں ہے اور یہاں پر default probability کچھ نہیں ہے quality check بہت اچھے ہیں growth score بھی اچھا آ رہا ہے اس وقت تو آپ کئی ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے خود سے analysis کر سکتے ہو اب یہاں پر میں نے sbi example لیا آپ کے friend نے آپ کو کوئی بھی stock کا نام بول دیا اب وہ بڑھنے والا ہے نہیں بڑھنے والا آپ کو اپنے دوست سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے آپ خود سے یہاں پر آکے اس stock کا نام ڈال سکتے ہو یہاں پر آپ کو کچھ چیزیں اور بھی دیکھتی ہیں جو کی جاننی ضروری ہے جیسے کی revenue forecast اور earning per share بھی company کا کیا probability کتنا بڑھ سکتا ہے اگلے سال تک اب میں آپ کو ایک example دیتا ہوں آپ سب کا favorite stock ایک اور لے لیتے ہیں and that is itc اب itc کافی time سے اوپر نیچے اوپر نیچے چل رہا تھا اب ابھی کچھ time کے اندر اگر آپ دیکھیں گے تو اس نے کافی اچھی growth دکھائی ہے اب یہاں پر ایک مہینے کے اندر ہی لگ بگ 10% بڑھ چکا itc اور اگر ہم ایک سال کی بات کریں تو یہاں پر 45% سے زیادہ returns دی ہیں تو 45% کے returns ایک سال میں ہیں اب اگر آپ نے analysis پہلے کری ہوتی اور آپ نے investment کری ہوتی تو آپ یہاں پر یہ دیکھتے جو investment checklist ہے اس وقت یہ بتا رہا ہے کہ current price is more than intrinsic value but this stock کو میں پچھلے دو سالوں سے دیکھ رہا ہوں دو سال سے میں اس کی analysis بھی جب کر رہا تھا تو یہاں پر ہمیشہ green signal مجھے دکھا ہے in fact میں آپ کو بتانا چاہوں گا ایک سال پہلے بھی آپ کو یہاں پر ایک سال کے کچھ مہینے پہلے بھی آپ کو intrinsic value میں green ہی signal مل رہا تھا تو green میرا favorite color آپ کو کونسا favorite color آپ comment میں بتا سکتے ہو تو کہنے کا مطلب ہے یہاں پر جب green دیکھ رہا تھا تو it is a right time to invest اگر کسی نے تب invest کیا جب intrinsic value سے کم ہے price تو price کے بڑھنے کی probability ہوتی ہے کیونکہ ultimately جو market ہے وہ زیادہ پی دینے کی کوشش کرتی ہے اچھی companies کے اندر جب investors اور جگہ آکے پیسہ لگاتے ہیں تو جو price ہے نہ بڑھ جاتا ہے اور اس کی value ہو سکتا ہے تو یہ ایسا ابھی ہو رہا ہے ITC کے ساتھ چلو یہ تو ایک چیز ہے باگی سب کچھ اچھا ہے ROE اچھا ہے FDC dividend تو بہت اچھا دیتا ہم سب کو بتا ہے ابھی بھی یہ بول رہے ہیں کہ اگر آپ entry کرنا چاہتے ہو تو it is not a bad time اچھا intrinsic value ابھی بول رہا ہے کہ زیادہ ہے current price جو ہے وہ intrinsic value سے زیادہ ہے تو کیا entry کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے آپ کتنا بڑھے گا بہت سوال آرہے ہیں آپ سمپلی یہاں پر forecast پہ جائیے اب جب آپ forecast پہ جائیں گے تو آپ کو دیکھے گا کہ یہاں پر 34 analyst نے یہاں پر بولایا کیا آپ اسے کھری سکتے ہو تو 85% یہاں پر ریٹنگ آ رہی ہے اور اب price forecast دیکھ لیتے ہیں ایک سال کے اندر اگر ہم بات کریں high کی تو ابھی بھی itc 24.26% بڑھ سکتا ہے medium growth بھی دیکھیں تو 9.74% اور اگر گرے گا تو 7.96% گر سکتا ہے but entry point اچھا ہے یہاں پر ابھی ہم اور بھی بہت ساری چیزیں لے سکتے تھے اب یہاں پر ایک چیز ہے آپ پڑھ سکتے ہو اسے کہ جو یہ forecast ابھی کس data پر کر رہے ہو آپ تو یہاں پر clearly لکھا ہے جو forecasting ہو رہی ہے وہ historical data کو input لے کر ہو رہی ہے یہاں پر آپ کو price revenue اور earning forecast represent کرتے ہیں کہ stock کا level ایک سال میں کہاں تک جا سکتا ہے اور یہاں پر آپ دیکھیں کسی friend کی نہیں سن رہے ہیں یہاں پر آپ خود سے analysis کر سکتے ہو اور آپ 50 چیزیں اور دیکھ سکتے ہو یہاں پر نہ صرف forecast آپ اوپر جا کے company کے financials آپ peer comparison کافی ساری چیزیں کر سکتے ہیں اب بہت سارے سوال آتے ہیں من میں آپ میں سے کئی سارے لوگوں نے ایسے stocks میں investment کر رہا ہے جسے آج کی rate میں تو ہم penny stocks ہی بولیں گے example لے لیتے ہیں voda phone کا آپ جاننا چاہتے ہیں voda phone کا کیا ہو سکتا ہے چلی یہاں پر comparison کری لیتے ہیں ایک دیکھ لیتے ہیں ایک stock کی ہم نے دو stocks کی بات کری یہاں پر forecast پر جائیے اب آپ کو forecast پر کیا دکھ رہا ہے کہ بھی بڑھنے کو ابھی current price سے 43% کی growth آ سکتی ہے پر ٹوٹنے کو 68.14 مطلب جو ابھی تقریبا 8.70 روپیز کا share کا price سل رہا ہے وہ 2.77 بھی آ سکتا ہے کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ invest کر دیتے ہیں چلی پرائز بہت سستا ہے زیادہ shares آ جائیں گے زیادہ لوگ خریدنے سے بڑی ہے کہ آپ گولڈ خرید دو تو اب example کے لیے ابھی ہم کچھ IPO stocks بھی لے لیتے ہیں example ہم zomato لے لیتے ہیں کافی چرچہ میں چل رہا ہے کہ اس وقت لوگ بول رہے ہیں کہ یہ info ایج کھل گیا ہوگا سوری میں zomato کھول دیتا ہوں تو info ایج آپ کو پتہ ہے کی انویسٹر آیا تو ابھی zomato آپ کو دیکھ رہا ہے کہ 58.35 اب لوگ بول رہے ہیں کہ zomato جو ہے وہ سستہ مہنگا ہو گیا تو جو zomato ہے وہ سستہ مل رہا ہے اس وقت 58.35 تو کیا کرنا چاہیے آپ کو ایک فورکاس بھی دیکھ لینے چاہیے انٹرنسک ویلیو کے لیے سفیشن ڈیٹا نہیں ہے بڑ یہاں پہ فورکاس کیا رہی ہے 17 انلیس 76 پرسنٹ کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ آپ اسے خریج سکتے ہو اور یہاں پر جو فورکاس آرہ ہے 59 کا اگر اب اپ کرنٹ پرائز لے چل رہے ہیں تو اب یہ سال کے اندر 284 پرسنٹ پرسنٹ بڑھ سکتا اس کے بعد میں کچھ بہت انٹرسنگ بتانے والا ہوں جو اس کا ایک میڈیم بھو بھی رہے گا 54 پرسنٹ کا رہے گا اور جو لو مار سکتا ہے 3 پرسنٹ لگ بھگ آپ کہ سکتے ہے کی 4 پرسنٹ کے اسپر سٹوٹ بھی سکتا تو 59 سٹوٹے تو 56 پوائنٹ 74 تک جائے گا بڑھ سکتا تو 226 پوائنٹ 97 226 سے زیادہ کا ہائے سکتا ہے تو یہاں پر آپ کو فورکاس سے آئی کافی مزا رہا ہوگا بہت سارے شوکس کی انیلیسز اسی طریقے سے سکتے اس کے بعد میں کو امپورٹن بتانے ہوں اگزامپل ایک دو شوکس کا اور لے لیتے انڈیان اویل کا اگزامپل لے لیتے میں چاہتا ہوں کہ ڈائیویرسی فائٹ چیزے دکھاؤ تو یہاں پر اگر آپ فورکاس دیکھیں گے تو 78.83 پرسنٹ بڑھ سکتا ہے میڈیان گرود بھی 39.20 پرسنٹ 4.40 0% بھی least ایک سال کی سمیلرلی آپ پی بی فین ٹیک لے لیجیے ابھی کچھ ٹھائیم پہ لے آئی پی آئی پی آئیا تھا ہم پولیسی بزار کی بات کر رہے تو اگر ہم فورکاس کی بات کر تو یہاں پر بھی 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 تقریب 1.28% زیادہ ہی رہے گا یہ پروبیبیلیٹی ہے یہاں پر پریڈکشن ہے اب چلیے کام کی بات کر لیتے کیونکہ اس طریقے سے تو ہم unlimited stocks کے اوپر بات کر سکتے ہیں اگزامپل آپ کہ سکتے ہیں میں آنے والے ٹائم میں ایکسپیک کر رہا ہوں کہ جو automotive industry اس کے اندر جو electric cars کا segment بہت بڑھ سکتے ہیں اگزامپل آپ ایکسائیٹ بیٹریز یا پھر امارا راجہ بیٹریز ان کا بھی آپ ایک فرکاس دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ایک سائیٹ کا دیکھیں گے تو انٹرنسک ویلیو سے کم میں رہا ہے اور باقی بھی چیک لیتے ہمارا راجہ بھی اگزامپل لیتے تو یہ بیٹریز کے اندر آپ دیکھ سکتے 60% probability یہاں سے پر سکتا 60% پر سکتا پر یہاں سے اب کچھ انٹرسٹنگ بات کرتے انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ آپ اپنے پورٹفولیو میں 10 stocks لیتے اس طریقے سے آپ نے 10 stocks کے اندر انویسمنٹ کری آپ نے فورکاسٹنگ دیکھی آپ نے فنڈامنٹل انیلیسس کری اور اس کے بیسس پر آپ نے 10 stocks میں انویس کیا اچھا وہ stocks آپ خود ریسرچ کریں گے میں کہتا ہوں بہت اچھے stocks بہت کیا سارے سارے بڑھ جائیں نہیں ایسا ہو سکتا ہو سکتا ہے سات میں اچھی گروہ ہوتا ہے اور دس میں سے آپ کے 3 stocks ایسے رہے جو بڑی پرفارم نہ کریں میں مان لیتا ہوں آپ کی ایک لاکھ روپے کی capital ہے آپ نے سب stocks اپروکسیمیڈلی 10% اپنے ہر stock میں لگایا تو اپنے 10 000 روپے ہر stock میں invest کرے یہ میں مان کے چل رہا ہوں تو آپ کے ایسے stocks جو اچھا نہیں کرتے وہ تین ہوتے ہیں تو 30 000 روپے پہ آپ کو 20% پورٹفولیو نیچے آ جاتا ہے یہ 20% منس میں چلا گیا ان تین stocks کا پورٹفولیو تو آپ کو نقصان کتنا ہوتا ہے بھئی آپ کو 6000 روپے کا نقصان ہو گیا اگر ہم فورکاسٹنگ دیکھ رہے خود سے بھی کر رہے تو ایسا ہو گیا بٹ اب میں یہ مان کے چلتا ہوں اپنے ایسے stocks کر رہا ہوں یہاں پہ سمجھئے آپ کا 70 ہزار روپے لگا تھا ان سات stocks میں اور یہ 50% بڑھ گیا ایک سال کے اندر تو اگر 50% بڑھ گیا تو اس کا مطلب ہے 35000 روپے ایڈیشنل اب آپ کا loss کیا تا نیٹ پروفیت نیٹ لوس نکالتے ہے تو نیٹ پرسنٹ اپنے پورٹفولیو میں ایک اپسائٹ دیکھ سکتے ہیں ایک سال میں بھی ایسا ہو سکتا ہے اگر ایوریج ریٹرن کی بات کریں نیفٹی کی تو نیفٹی بھی 15% 16% کے سپس کی ریٹرن دیتا ہے اگر آپ خود سے انویسٹنگ کر رہے ہیں تو آپ ایک ٹیو ریٹرن کریں گے بات نیفٹی سے زیادہ سکتے اب یہ فورکاسٹنگ ہے بہت سیمپل 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 آپ کو طریقہ بتایا جس آپ کو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو خود سے رسرچ کر خود سے فورکاسٹنگ بھی دیکھ سکتے ہو فنانش بھی دیکھ سکتے ہو چیک سے پوچھنے کی ضرورت نہیں کسی کے صرف بولنے پہ انویس منٹ کر دینا خود کی رسرچ کے باد ہی انویس منٹ کرنا ہے فائنلی ٹکر 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 اپنی انیلیس کرنے کے لیے آمد ویڈیو فیس بوک پہ ویڈیو دیکھنے فالو کیجئے یوٹیو پہ سبسرائب کیجئے بیلی لگن پہ کلک کیجئے آمد گو سلف میڈ موسیقی